قد جاء مہدیکم وظہرت آیت فصعوا بصدق القلب یا فتیانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لئے ایک اور دلیل پیش کریں گے اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عربی سکھائی اور پھر آپ نے رشید ریدہ کو بھی چیلنج کیا اب رشید ریدہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے سو سالوں میں وہ سب سے برے عالم تھے ان کو شیخ العظر بھی کہا جاتا ہے رشید ریدہ وفات مسیح کا قائل تھا اور جب حضرت احمد علیہ السلام نے اپنی عربی کتب لکھی تو رشید ریدہ نے اعتراضات کیے اس پہ حضرت مسیح مود علیہ السلام نے ایک جملہ لکھا اس جملے سے صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک جوٹھا شخص ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا اور تمام امت کے لئے یہ ایک بہت برا نشان ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے لکھا اور مجھے اس کتاب کی تعلیف کی توفیق بخشی گئی سو میں بات چھپ جانے اور اس کے بابوں کی تکمیل کے اس کی طرف بیجوں گا پھر اگر مینار یعنی رشید ریدہ نے اس کا جواب خوب دیا اور امدہ رد کیا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا اور اس کے دامن سے نٹک جاؤں گا اور پھر لوگوں کو اس کے پیمانے سے نہ پوں گا اس سے صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نوزب اللہ منزالک کسی نے جوٹھا دعویٰ کیا ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی سکھائی اور اس کے بعد مخالفین میں یہ حمد ہی نہ ہو کہ وہ ان کی کتب کا جواب دیں ہموں نے کے پیمانے پیمانا کیا بنگا بھی نڈیران رہے کے بھی انگیر چیز کی حامده یہ کیسے کسی اوٹو کانین ورنو nadie موکم پر گاتل اور چیزیں اور امید اس کے دارے پیمانے کے پیمانے پیمانے کے ساتھ دائی کہیں جیسی یاچی نا جیسی صبح جیسی صبح جیسی طلب صلی علی سفینا صلی علی محمد